السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آدیک و اصحابیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ناظرین محترم ماہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے اس میں خوب عبادت اور بندگی کرنی چاہیے یہ مہینہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے حتیٰ کہ اگر کفی بندے کا ماہ رمضان المبارک میں انتقال بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی کتنی فضیلت کی بات ہے آئیے آج اسی کو سماعت کریں اپنی معلومات میں اضافہ کریں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دمانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یاد رہے اس کے لیے کتنی عظیم بات ہے مسلمان ہو ایمان والا اگر اس دنیا سے جاتا ہے ماہ رمضان المبارک میں کتنی عظیم بات ہے کتنا عظیم انعام اسے حاصل ہوگا آقا ابو جان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جن کا انتقال ہو اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ جس شخص کا انتقال رمضان المبارک میں ہو یعنی جس کو موت رمضان المبارک میں آئے فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ اسی طریقے سے مزید فرمایا جس کا مفہوم کہ عرافہ کی دن جس کا انتقال ہو یعنی نوذ الحجہ اگر اس موقع پر جس کا انتقال ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ اور مزید فرمایا کہ صدقہ دیتے وقت اگر کسی کا انتقال ہو تو یاد رہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو کتنا عظیم انعام ہے اگر ماہ رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہے آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے تو اس ماہ مبارک میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے کتنا عظیم انعام ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ نوازنی کے لیے آتا ہے اگر دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی یہ مہینہ جو ہے اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے تو یاد رہے اس ماہ مبارک کا احترام کریں اس کی قدر کریں اس کی تعظیم کریں خوب عبادت و بندگی کریں انشاءاللہ لذہم کامیابی محصر آئے گی اللہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت و بندگی کی توفیق ادا فرمائے اور جب تک کہ دنیا میں رہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہے جب اس دنیا سے جانا ہو تو مولا ماہ رمضان المبارک مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ